کچوریاں تو آپ نے کئی طرح کی کھائی ہوگی لیکن ایک بار یہ بہت ہی تیسٹی بیہار کی فیمس خستہ ستو کے کچوری کو فرنڈز ضرور ٹرائی کیجئے گا یقین مانی آپ کو یہ بہت پسند آئے گا اور اس ویڈیو میں حلوائیوں کے وہ سارے سیکرٹ ٹپس اور ٹرک بھی شیئر کروں گی ساتھی ایک صحیح ماں پہ بھی شیئر کروں گی جس سے کہ یہ کچوری ایک دم گبارے کی طرف فولی فولی انیکوں پر تو والی اندر تک ایک دم کھستہ بنے گی فرنڈز تو ویڈیو کو بینہ اس کپ کے لاس تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو اسے بنانے میں کوئی بھی پریشانی نہ آئے اور آپ ایک بار میں ہی ایک دم پوفیکٹ کچوری اپنے گھر پہ بنا پائیں تو چلیے بینہ دیری کے اسے ہم بنانا سرو کرتے ہیں تو ستو کا ایک دم کھستہ کچوری بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم آٹھا لگا کر ریڈی کریں گے تو اس کے لیے برے سے بول میں میں نے یہاں پہ دھائی سو گرام یہ میدہ لیا ہے اب سوات کے نسار اس میں ہم نمک ڈالیں گے تو میں نے اس میں قریب آدھی چھوٹی چمچ نمک ڈالا ہے اب کچوریوں کو کھستہ کرنے کے لیے اس میں ہم تیل ڈالیں گے تو دھائی سو گرام میدے کیلئے میں نے یہاں پہ قریب چالیس گرام تیل ڈالا ہے آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ اگر آپ ایک کلو میدے کا کچوری بنا رہے ہیں تو آپ کو اس میں ڈیر سو گرام تیل ڈالنا ہے تاکہ کچوریاں جو ہے نا وہ ایک دم باجار کی طرح خستہ بنیں اور اس سے زیادہ بھی تیل کا استعمال ہم نہیں کریں گے نہیں تو پھر کیا ہوگا کہ کچوریاں جو ہے وہ بہت زیادہ آئلی بنیں گے اور اگر آپ اس سے کم تیل ڈالتے ہیں تو پھر اس کیس میں کچوریاں جو ہے نا وہ باجار کی طرح خستہ نہیں بنے گی تو جو ماپ میں نے آپ کو بتایا ہے نا وہ ایک دم پوفیکٹ ہیں ایک کیلو میدہ کے لیے ہمیشہ ہم ڈیر سو گرام تیل کا یوز کریں گے دیکھئے ہاتھوں کی مدد سے ان ساری چیزوں کو میں نے بہت اچھے سے ملا لیا ہے دھیان رکھئے گا کہ تیل کو میدے کے ساتھ ایک دم اچھے سے مکس کرنا بہت ضروری ہے تو ایسے ہاتھیلی سے اس طریقے سے رب کرتے ہوئے سے ہم مکس کریں گے تاکہ میدے کے ایک ایک کرن میں تیل جو ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے اب کچوریوں کو خستہ کرنے کے لیے اس میں ہم نے پوفیکٹ موینڈ ڈالا ہے کی نہیں وہ چیک کرنے کے لیے آٹا کو اس طریقے سے باندھ کر دیکھیں گے اگر اس طریقے سے یہ آسانی سے بند جائے تو آپ سمجھ جائے کہ ہم نے اس میں جتنا بھی موینڈ ڈالا نہ وہ ایک دم پوفیکٹ ہے تو دیکھئے ایک دم ہلکے ہاتھوں سے یہ بند رہا ہے مطلب کہ ہم نے اس میں جتنا بھی تیل ڈالا ہے وہ ایک دم پوفیکٹ ہے کچوری کو خستہ کرنے کے لیے تو اب یہ بالکل تیار ہے اب اس میں ہم ضرورت کے نصار تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے اس کا ایک میڈیم سوفٹ آٹا لگائیں گے بس یہاں پہ ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ آٹا کو ہمیں مسل مسل کر گوتنا نہیں ہے بس ضرورت کے نصار پانی ڈالتے ہوئے آٹے کو ہمیں ایک جگہ پہ جوڑنا ہے تاکہ کچوریاں جو ہے وہ ایک دم باجار کی جیسی پرددار بنیں اور ایک بات کا یہ بھی دھیان رکھنا ہے یہ جو کچوری کا ڈو ہے نا اسے ہمیں بلکل بھی سکت نہیں گوتنا ہے اگر یہ ڈو سکت رہا تو پھر اس کیس میں جب ہم کچوریوں کو تلنے کے لئے تیل میں ڈالیں گے نا تو کچوریاں جو ہے وہ کھل جائے گی تو دھیان رکھے گا کہ اس ڈو کو ہمیں میڈیم سوفٹ رکھنا ہے تو دیکھئے اب یہ ڈو پوری طرح سے ریڈی ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اسے مسل مسل کر چکنا بلکل بھی نہیں کیا ہے بس میڈے کو ہم ایک جگہ پر لاکر جوڑ دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اسے ٹائٹ بلکل بھی نہیں گوتا ہے یہ ایک دم نرم اور سوفٹ ہے تو اب اسے ہم ڈھک کر قریب 15 سے 20 منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اور جب تک ادھر یہ سیٹ ہوگا دوسری طرف ہم کچوری کی فیلنگ بنا کر ایڈے کریں گے تو اس کے لئے ایک بول میں میں نے یہاں پہ قریب 60 کڑا میں چنے کا ستو لیا ہے اب اس میں ہم سواد کنوس اور نمک ڈالیں گے تو نمک اب حساب سے ہی ڈالی گا کیونکہ ہم نے دو میں بھی نمک ڈالا ہے تھوڑا سا اس میں ہم اجوائن بھی ڈالیں گے تو اجوائن کو ایسے ہاتھوں سے کرس کر کے ڈالیں گے تاکہ اس کا جو فلیور ہے نا وہ پوری طرح سے اُبھر کر آئے اب قریب دو چھٹکی اس میں ہم یہ ہنگ بھی ڈالیں گے ایک چوتھائی چھوٹی چمچ اس میں ہم یہ کالی مرش پاؤڈر اور ایک چوتھائی چھوٹی چمچ اس میں ہم یہ جیرہ پاؤڈر ڈالیں گے اب تیکھا پن کے لیے اس میں ہم ایک چوتھائی چھوٹی چمچ یہ لالمچ پاؤڈر بھی ڈالیں گے اب اس کے ٹیسٹ کو اور بھی زیادہ بڑھانے کے لیے اس میں ہم آدھی چھوٹی چمچ یہ اچار کا مسالہ ڈالیں گے آپ یہاں پہ کسی بھی اچار کے مسالے کا یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ یہ آم کا اچار کا مسالہ ڈالا ہے اب ایک بڑا چمچ اس میں ہم یہ سرسو کا تیل ڈالیں گے سرسو کے تیل سے اس میں فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے اب ایک بار ہاتھوں کی مدد سے ان ساری چیزوں کو اچھے سے ملا لیں گے اور دیکھیں ابھی اس میں بائنڈنگ بلکل بھی نہیں ہے یہ ایک دم بکھرا بکھرا سا ہے تو اس میں تھوڑا سا بائنڈنگ آجا اس کے لیے اس میں ہم بس تین سے چار چمچ پانی ڈالیں گے بس دھیان رکھئے گا کہ ایک بار میں پورا پانی نہیں ڈالنا ہے پہلے ایک چمچ پانی ڈالیں گے ایک بار اچھے سے ملا لیں گے پھر سے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور پھر سے ملائیں گے پھر سے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اس سے کیا ہوگا یہ جو مکشر ہے وہ گیلہ نہیں ہوگا اور اس میں ایک اچھی سے بائنڈنگ بھی آ جائے گی اور اگر آپ کو اس کچوری کو لمبے سمیقے کے لیے سٹور کرنا ہو کبھی آپ سفر پہ اسے لے جا رہے ہو تو پھر اس کیس میں آپ اس میں پانی جو ہے وہ بلکل بھی نہ ڈالیں پانی کے جگہ پہ آپ اس میں دو سے تین چمچ تھیل ڈال دیں جس سے کس مکشر میں بائنڈنگ بھی آ جائے گی اور آپ اس کچوری کو روم ٹیمپریچر پہ کم سے کم آٹھ سے دس دنوں کے لیے آرام سے سٹور بھی کر پائیں گے یہ جلدی خراب نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے اس میں لہسن اور پیاج بھی نہیں ڈالا ہے جس کی وجہ سے آپ اس کچوری کو لمبے سمیہ کے لیے آرام سے سٹور کر پائیں گے اس میں ہم ادرک بھی ڈالیں گے تو یہاں پہ میں نے قریب آدھے انچ ادرک کے ٹکرے کو ایسا قدوکس کر کے ڈالا ہے ایک بہ ساری چیزوں کو اچھے سے ملا لیں گے تو دیکھئے اس مکشر میں ایک بڑیاں سے بائنڈنگ آ گئی ہے اب یہ فیلنگ پوری طرح سے ریڈی ہو چکا ہے اسے ہم سائیڈ میں رکھیں گے ادھر یہ کچوری کا ڈو بھی بڑیاں سے فول کر سیٹ ہو چکا ہے دیکھئے اس میں کتنا لچیلا پنا چکا ہے اور آپ اسے دیکھ کر ہی سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے اس ڈو کو بلکل بھی سکت نہیں گوتھا ہے کچوری کا جو آٹا ہے اسے آپ کو بلکل بھی سکت نہیں گوتھنا ہے اس بات کا آپ دھیان رکھیں گا نہیں تو کچوریاں جو ہیں وہ فٹ جائیں گی اب آپ کو جس سائز کی بھی کچوری بنانی ہو چھوٹے سائز میں بڑے سائز میں یا پھر میڈیم سائز میں اس کے ایک آرڈنگ اس کی ہم ایک کو سائز کی لوئیاں توڑیں گے تو یہاں پہ میں نے یہ لوئی کے سائز کو میڈیم رکھا ہے جس سائز کے ہم روٹی بنانے کے لئے لوئی توڑتے ہیں بلکل اسے سائز کی لوئی بنائی ہے اب کچوریوں کو سٹف کرنے کے لئے ایک لوئی کو ہاتھ میں لیں گے اور دونوں ہتھیلیوں کی بیچ میں ایسے گھوماتے ہوئے رفلی سے ہم ایسے گول کریں گے بہت زیادہ ایسے ہمیں چکنا کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اب انگلی کی مدد سے اس طریقے سے گھوماتے ہوئے بیچ میں تھوڑا سا سپیس بنائیں گے تاکہ اس کے اندر ہم ستو کی سٹفنگ کر سکے اب یہ جو ستو کا فیلنگ ہم نے بنا کر رکھا تھا یہ اس میں ڈالیں گے ایک بڑ ہاتھوں سے ایسے دباتے ہوئے اسے تھوڑا سا سیٹ کریں گے تاکہ اس کے اندر ہم اور سٹفنگ کر سکے ویسے آپ اپنے پسند کے اندر ہمیں سٹفنگ تھوڑا سا زیادہ یا فکم جیسے بھی آپ کو پسند ہو اس کے ایک آڈنگا بنا سکتے ہیں اب اسے بند کرنے کیلئے اس کے کناروں کو ایسے دھیرے دھیرے اوپر کی طرف اٹھاتے جائیں گے اور یہ جو فیلنگ ہے نا اسے ہم انگلی کی مدد سے ایسے نیچے پریس کرتے جائیں گے تاکہ یہ باہر نہ آئے اور اس طریقے سے ہتھیلیوں کی بیچ میں گھوماتے ہوئے اسے ہم بند کریں گے بہت ہی آسانی سے یہ بند ہو جاتا ہے بس دھیان رکھیں گا فرنس کے اسے اچھے سے بند کرنا بہت ضروری ہے اگر یہ تھوڑا بھی کھلا رہا تو کچوریاں جو ہے وہ تلتے وقت کھل جائیں گی تو یہاں پہ آپ دھیان سے دیکھئے کہ میں نے اسے کیسے بند کیا ہے بہت ہی آسانی سے یہ بند ہو جاتا ہے دیکھئے کہیں سے بھی یہ کھلا نہیں ہے اب دونوں ہتھیلیوں کی بیچ میں ایسے پریس کرتے ہوئے اسے ہم کچوری کا سیپ دیں گے اس کی ٹھیکنیس کو ہم میڈیم رکھیں گے نہ ہی بہت زیادہ پتلا اور نہ ہی بہت زیادہ موٹا یہ دیکھیں یہ پوری طرح سے ریڈی ہو چکا ہے بس اسی طریقے سے باقی سبھی کچوریوں کو سٹف کر کے ہم ریڈی کریں گے یہاں پہ اتنے ڈو میں ٹوٹل دس کچوریاں بن کر دیار ہوئی ہے تو اب اسے ہم فرائی کریں گے تو اس کے لئے ایک بڑی سی کراہی میں تیل کو میں نے گرم ہونے کے لئے رکھا ہے اور یہاں پہ ہم تیل کی ماترہ کو تھوڑا زیادہ ہی رکھیں گے تاکہ ایک بار میں زیادہ سے زیادہ کچوریوں کو ہم فرائی کر سکیں تیل کے ٹیمپریچر کو چیک کرنے کے لئے تھوڑا سا یہ ڈو ڈال کر دیکھا ہے کناروں پہ دیکھیں اس کے ایک دو ببل سی دیکھ رہے ہیں مطلب کی تیل کا جو ٹیمپریچر بہت ہی کم ہے کچوریوں کو ہمیں ایک دم ہلکی گرم تیل میں ہی ڈالنا ہے تیل کا ٹیمپریچر ایک دم پوفیکٹ ہے ایک ایک کر کے سب ہی کچوری کو اس میں ہم فرائی ہونے کے لئے ڈالیں گے دھیان رکھے گا فرنس کی تیل یہاں پہ اگر تھوڑا بھی جیادہ گرم رہا تو اس کیس میں کیا ہوگا کہ کچوریوں کو اوپر جلدی سے جلدی کلر آ جائے گا یہ خستہ بھی نہیں ہوگا اور اندر سے بھی یہ کچھے رہ جائیں گے اور ایک بیچ کے کچوری کو فرائی کرنے میں ہمیں یہاں پہ قریب 18 سے 20 منٹ آرام سے لگ جائیں گے تو آپ کو یہاں پہ بلکل بھی ہر برانہ نہیں ہے پیسز کے ساتھ آپ کو اسے فرائی کرنا ہے تب ہی کچوریاں جو ہے وہ خستہ بنے گی تو میں نے یہاں پہ ایک بار میں ہی سبھی کچوریوں کو فرائی ہونے کے لئے ڈال دیا ہے اب یہاں پہ ہم گیس کی فلیم کو ایک دم لو رکھیں گے تھوڑی دیر کے لئے بھی گیس کی فلیم کو ہم میڈیم یا پھر لو ٹو میڈیم نہیں کریں گے اس بات کا آپ دھیان رکھئے گا جب تک کہ یہ ساری کچوریاں تیار کر تیل کے اوپر نہ آ جائے تب تک ہم فلیم کو ایک دم دھیمی رکھیں گے یہ دیکھیں قریب 3 سے 4 منٹ میں ہی کچوریاں جو ہے نا وہ فوننے لگی ہے اور فون کر دیرے دیرے تیل کے اوپر تیارنے لگی ہے لیکن جب تک یہ سبھی کی سبھی کچوریاں تیل کے اوپر تیارنے لگی ہے اسے ہم بلکل بھی ٹچ نہیں کریں گے اور گیس کی فلیم کو بھی ایک دم دھیمی رکھیں گے مجھے یہاں پہ قریب 7 منٹ ہو چکے ہیں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں سبھی کچوریاں تیل کے اوپر تیارنے لگی ہے تو اب ایک کے کر کے سبھی کچوریوں کو ہم دوسری طرح پلٹ لیں گے اور اب یہاں پہ ہم گیس کی فلیم کو تھوڑا سا بڑھائیں گے گیس کی فلیم کو یہاں پہ ہم لو ٹو میڈیم رکھیں گے جب تک کی کچوریاں جو ہے وہ پوری طرح سے فول نہ جائے دیکھئے مجھے یہاں پہ قریب 10 منٹ ہو چکے ہیں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں سبھی کی سبھی کچوریاں ایک دم گھبارے کی طرح فول چکے ہیں تو اب یہاں پہ ہم گیس کی فلیم کو میڈیم کریں گے اور میڈیم فلیم پہ ہی اسے ہم الٹتے پلٹتے تب تک فرائے کریں گے جب تک کی کچوریوں کا جو کلر ہے نا وہ لائٹ گولڈن نہ ہو جائے دھیان رکھنا ہے فرنس کہ آپ کو یہاں پہ جلد باجی بلکل بھی نہیں کرنا ہے تھوڑی دیر کیلئے بھی گیس کی فلیم کو آپ کو ہائی نہیں کرنا ہے نہیں تو پھر کیا ہوگا کہ کچوریوں کو اوپر بہت ہی جلدی کلر آ جائے گا اور اندر سے پھر وہ کچھے رہ جائیں گے اور وہ اندر تک وہ خستا پن نہیں آ پائے گا تو بہت ہی پیسنس کے ساتھ آپ اسے فرائے کیجئے گا ہر دو سے تین منٹ میں اسے ہم الٹتے پلٹتے ہوئے فرائے کریں گے تاکہ دونوں سائٹ سے ایک بڑھیاں سا کلر آ جائے تو ان کچوریوں کو فرائے کرتے ہوئے مجھے یہاں پر پورے بیس منٹ ہو چکے ہیں اور اب آپ دیکھئے کچوریوں کے اوپر ایک بڑھیاں سا کلر آ چکا ہے تیل میں جو ببلز آ رہے اسے بھی آپ دیکھئے کافی حد تک کم ہو چکا ہے مطلب کی کچوریاں جو ہے وہ اندر تک ایک دم اچھے سے سک چکے ہیں تو اب ان سب ہی کو ہم تیل میں سے باہر نکال لیں گے اگر آپ نے زیادہ کچوری بنایا ہے آپ کو اس میں دوسرا بیچ ڈالنا ہے تو اس کیس میں پہلے آپ گیس کی فلم کو پوری طرح سے آف کر دے اور تیل کی ٹیمپٹیچر کو پہلے ڈاؤن ہونے دے جب تیل تھنڈا ہو جائے اس کے بعد ہی آپ اس میں دوسرا بیچ ڈالے اور ہمیشہ ایک بری کراہی کا یوز کرے تاکہ آپ ایک بار میں زیادہ سے زیادہ کچوریوں کو فرائی کر سکے تو لیجئے فرنس یہ بہت ہی ٹیسٹی بیہار کا فیموس ستتو کا خستہ کچوری پوری طرح سے بن کر ریڈی ہو چکا ہے اور آپ ان کچوریوں کو دیکھ کر ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی پوفیکٹ بنی ہے بس اسے بنانے وقت آپ کو ہر ایک چھوٹی بری باتوں کا خاص دیان رکھنا ہے جو آپ کو میں نے اس ویڈیو میں بتایا ہے اور ہمارے بیہار میں اس گرمہ گرم کچوری کو اس گرمہ گرم آلو چنہ کی سبجی کے ساتھ سوف کیا جاتا ہے بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اس کے ساتھ اس کی ریسپی بھی میں نے آپ سبھی کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے اگر آپ کو چاہیے تو لنک آپ کو نیچے رسکرپسن میں یا پھر اس ویڈیو کے لاسٹ میں بھی مل جائے گی آپ ضرور دیکھئے گا آپ کو یہ بہت پسند آئے گا یہ دیکھئے فرنس آپ اس کچوری کو دیکھ کر ہی سمجھ سکتے ہیں کہ اندر سے یہ کتنا پرددار بنا ہے ساتھ ہی ساتھ یہ اندر تک ایک دم خستا ہے باجار سے کئی گناہ زیادہ اچھا یہ گھر پہ بنتے ہیں تو آپ اس کچوری کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یقین مانیے گھر میں بچے بڑے سبھی لوگ بہت پسند کریں گے اور ٹرائی کرنے کے بعد اگر آپ کو یہ پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو پریس کر کے all notification کو جرور چون کر لیں تاکہ میری جتنی بھی نیو ریسپیز آئے اس کی نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیے پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے با بائی